یہ لوگوں کو اشتیار دلوانا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم جی میاں برانشد حاضر خدمت ایک لمحے کے لیے اس رزیل بدبخت ناپارد اور خبیز انسان کی گفتگو سنیے گا یہ وہ خبیز انسان ہے جو بقائدہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو میں سمبولیکلی بتا سکتا ہوں ورڈز آپ کو سنوانے کی بھی مجھ میں حمد نہیں ہے میں ان کو بیپ کرو ہوں گا لیکن میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام ذمہ داری داروں سے کہ اس خبیز انسان کو جیسے تلاش کیا جاتا ہے تلاش کریں بکز آئی ہیف رسیب دس میسیج فیو منٹس اگو اور یہ مجھے نہیں یہ نا جانے کس کس کو جا رہے ہیں یہ وہ بدبخت انسان ہے جو وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک شخص کو دوسرے اور دوسرے کو پہلے کے گریبان سے گریبان کو ہارڈ ڈل بانا چاہتا ہے سنیں اور اس کے بعد خود فیصلہ کریں اور آئی بلیو کہ اس کا تعلق اس کا تعلق صرف ایک ہونا چاہیے کہ یہ میرے مجھ سے کوئی اور چیز نکل جائے گی یہ اتنا پلیت ہے آپ سنیں السلام علیکم امید کرتا ہوں باکستان کی صورتحال آپ لوگ کے سامنے ہیں ڈکٹیٹ سارے بیٹھ رہے ہیں سب کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں جترے بھی افسر سرکاری ہیں جو اسلام آباد کی اور باقی جگہوں کے یہ پاکستان کو کنٹرول کرنے کی پرپور کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے عام کنٹرول میں آجائے کسی طریقے سے کاموچے ہیں جو جائے ہمارے بھی سسٹم میں بندے ہیں اور ہمارے بھی سسٹم میں بندے ہیں لیکن ان کا سسٹم میں بندے زیادہ ہیں تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور ان کا کنٹرول بھی اسی لحاظ سے زیادہ ہو جاتا ہے اب یہ ریفلیکٹ کیسے کر رہے ہیں کہ اس سسٹم میں بندے مارے بھی ہیں ان کے بھی ہیں بس انہوں نے تعداد زیادہ ہو جاتی ہے یعنی یہ کلر ایک پارٹی دی پکھ مارے بھی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو پتا نہیں پتا ہو ہم لہا اللہ لکھو دینا 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 اور وہ ہار نہیں ماندہ اب اتجاج تک آگئی اور اب سورتحال جو پاکستانی عوام جتنی بھی ہے انقلاب کے لیے تیار بیٹھ جئے لیکن بس سوچ یہ وہ بدبخت انسان ہے جو کبھی سرپ پہ نہیں نکلے گا یہ وہ خبیص انسان ہے جو صرف بکواس کر کے لوگوں کو انتشار دلوانا جانتا ہے اتنا تو مائی کا پتر ہے اتنا تو جڑا ہے تو سامنے آکے اٹھلیسٹ اپنی شگل ہی دکھا دے تنہیں پتا ہے کہ تیرے ساتھ بیٹھا شخص تنہیں گار کے رکھ دے گا ایک شرد نہیں چھوڑ کر لوگوں کو انتشار پر مائل کرتا ہے یہ لمبی آڈیو ہے اس میں اس نے یہ جو بات کی ہے یہ تقریباً اس نے پانچ سے سات دفعہ کی ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ عوام کے حضات بھی ایسے وہ فوراں کہتے ہیں ہاں کیا تو ٹھیک رہا ہے اے تم لوگوں کے دماغوں کو پکڑ رہے ہیں تم لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں جا کے پہلے جس پولیٹیکل پارٹی کے نیریٹیو کو آگے رکھ کے پیچھے یہ بدبختی کی بات کرے ہیں یہ خبیص انسان دشمن کا علاقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے انچے پہ پوچھ رو کیا ہوا تھا نومہی کے بعد سب نے ڈسون کیا سب نے کہا نا پٹی آئی کی قیادت نے کہا نا کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے اور یہ ان لوگ کے خبیص انسان جو ہے یہ لوگوں کو اشتحال دلوانا چاہ رہے ہیں میری دست بستہ درخواست تمام کالو نافذ کرنے والے اداروں سے کہ آپ کی تھوڑی سی محنت اس بدبخت انسان تک پہنچنے میں یقین مانے کئی ماہوں کو ان کے کمزور دماغ کے نہ ہنجار بچوں کو تباہی کے رستے پر چلنے سے بچا لیں گے اس جیسے لوگوں کو فوری ڈھونڈنا سیک کرنا ضروری ہے یہ اتنے بدبخت ہیں اتنے بدبود آرہے ہیں اتنے رزیل ہیں کہ علمان الحفیظ کومنٹ سیکشن آپ کے پاس ہیں ہو سکتا ہے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے لوگ اس ویلوگ کے بعد تیش میں آئے اور تمہارے بچوں کو بچانے کی بات کر رہا ہوں اس ملک کا اکرام کرو یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو سنبھالو اپنے عصے کا کام ہو نہیں رہا دنیا سیدھی کرنے چلے ہو اپنے عصے کا تو دیا جلالو صرف ایک سیاسی نیریٹیف کے لیے یاد رکھو یہ وہی سیاسی نیریٹیف ہے جو باقیوں کی طرح کندے پر بیٹھ کر آیا تھا کونسی بات اس میں چھپی ہوئی ہے ابھی اس نے اندر اور کئی مغلزات بکی ہیں میرے میں حاصلہ نہیں آپ کو سنا سکوں لیکن میں ریکویسٹ کرو اگر تمہوں کی ماں کو تمہوں کی ضرورت ہے تمہوں کی بیویاں تمہارا رستہ دیکھ رہی ہیں خدا رہا کوئی ایسا کام نہ کرو جو اس وطن عزیز کو بھی نقصان پہنچائے اور کل تمہاری ماں چوکو چوراو پر تمہیں ڈھونٹی پھیر رہی ہوں میرا پتر ہندہ سی ہے تھے آیا سی بیٹھے آتے نہیں جے وہ بیویاں ڈھونٹی ہو میرا بندہ ہندہ سی بالکار ہوں گے پہ آگے نا اور کوئی اکل کی موٹی اکل کا استعمال کرنے کی بجائے کوئی شعور کا رستہ پکڑو یہ چیز ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں ہے ہر انسان کے لیے یہ سیاستدان آپ کی کھوپڑیوں کے مناروں سے گزر کر اقتدار کے منصب تک پہنچتے ہیں مچائے نون لیگو پیپس پارٹیو پی ٹی آئیو کوئی ہو خدا سے ڈھنے جانس چاہیں گے سلام